بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ ہے پانچ جولائی دو آدھر بائیس اور مکہ مجد الحرم کے علاقے کی ویڈیو اکثر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں تو آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہ وہ علاقہ ہے مکہ مجد الحرم سے تقریباً سات سے آت کلومیٹر دور عزیزیہ شملیہ یہ سامنے آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہو یہ جو انا ایک بہت بڑا مال ہے جس کو فیملی یا اہلا جو انا عربی میں کہتے اور اس کے ساتھ یہ ٹاپ ٹین جس میں ہر چیز جو انا وہ دس ریال کی ملتی ہے تو آج میں سیڈ کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو سیڈ ہے یہ وہ سیڈ ہے تقریباً جتری میں اجازے کرام ہوتے ہیں وکسر ان کو انہی ہوتل میں اس کے جو دائیں بائی ہوتل ہے جس طرح کہ وہ سامنے آپ لوگ کو نظر آ رہو گے جو بسز ہیں اور اس کے سامنے جتنی بھی ہوتل ہے انہی میں جنہیں ہوجاج اکرام کو ٹرائے جاتا ہے اور ہوجاج اکرام پر اس ٹیم پر نکل کے شاپنگ کرتے ہیں اپنے لیے اپنے عزیز و اقارب کیلئے تو یہ جتنی بھی بڑے بڑے مال ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی بڑے بڑے مال ہیں اور ہر چیز اس میں مل جاتی ہے ہوجاج اکرام اس ٹیم پر نکل کے آپ لوگ کو سامنے نظر آ رہو گا لوگ کو سارے ہوجاج اکرام ہیں کیونکہ جو حج سے پہلے یہ جو علاقہ تھا یہ بلکل سنسان تھا کرونے سے پہلے اس کے جو رونے کے وہ چیک تھی لیکن پھر کرونے کے بعد یہ جو علاقہ بلکل سنسان ہو گیا تھا اور یہ جو علاقہ ہے یہ تقریباً مکہ کے جو مہنگے تھرینے علاقے ہیں اور خوبصورت تھرینے علاقے میں اس کا شمار ہوتا ہے جتنی بھی بڑے بڑے مال ہے وہ اس علاقے میں آپ کو ملیں گے اور زیورات بھی اگر آپ کو خالص چاہیے مہنگی تھے ہوگی لیکن اگر آپ کو خالص سونا جو نہ وہ چاہیے ہوگا تو وہ بھی اس علاقے میں آپ کو ملشل آگے دکھاؤں گا ان کی لکانیں اس طرح پر فیوم ہو گیا اور باقی بھی جو بھی چیز اگر آپ اصلی اور مہنگی چاہیے تو اس علاقے میں آپ کو ملیں گے یہ سامنے کا خوبصورت منظر وہ جو بالکل سامنے آخر پہ ہے یہ خار سور ہے اس کی بھی تو اسی طرح سیدھے جا کے جو پلے سائٹ پہ ہے یہ وہ پھر جا عزیزیا جنوبیا میں ہے جو نہ وہ علاقہ سے وہ جو علاقہ سائٹ پہ ہے یہ عزیزیا شملیہ اور وہ والا جو علاقہ ہے وہ عزیزیا جنوبیا حبیور جو میں مال کی بات کر رہے تھا یہ بھی جو نہ دیکھو ایک بہت بڑا مال ہے الجوہرہ الجوہرہ یہ اس کا جو فرنٹ سائٹ ہے وہ ہے اور دیکھ لو کتنا بڑا مال ہے ادھر سے لے کے وہ لاسٹ آٹورے سارے ڈبل سٹوریز ہوتے جس کے اندر ہر چیز آپ کو ملے گی اصلی اور مہنگی اور اس طرح جو گاڑی آیا وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر گاڑی ادھر جناب کو ملے گی عوام جو ہے وہ کم ہے گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ حجاج کرام کے جو یہ کوئیت بس ہے جو حجاج کرام کوئیت میں نے سکول لے دینے کیا ہے ان بس میں بٹے جاتے ہیں ڈے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ ساتھ 8 کلومیٹر دور ہے اس وجہ سے گاڑیوں پی لے کے جاہے جاتے ہیں حجاج کرام کوئیت میں سے سوڈیویوریز امید ہے آپ لوگوں کو جو میں نے بات پہلے کہہی تھے کہ خوبصورت علاقہ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ واقعی صورت علاقہ ہے اور آگے ہم اس پل کے پاس پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ جو پل جیسے میں نے ایسے پہلے جو لائب چلائی تھی اس پہلے میں میں نے بتایا تھا کہ مینہ مینٹری کی جو تک میں تین مینڈ پوارڈ ہوتے ہیں تو اب اکتر پہنچ کے میں انشاءاللہ اس کے بار میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو روڈ ہے کس جگہ میں جاتا ہے یہ بوٹ یہ دیکھو لو جانا بالکل سفید علاقہ یہ ہے امینہ اس طرح سیدھا جو آپ لوگوں کو یہ جو روڈ جائے گا یہ سیدھا جو مجد الحرم ہے ادھر اور مدینہ مونورہ پر ادھر سے رائٹ ٹرن کریں گے اور لیفٹ جب ٹرن کریں گے تو آپ لوگ جدہ ہاں بیورز یہ وہ پل جس کے میں بات کر رہا تھا تو یہ جو پل ہے اس کا سیدھا ارگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو ایک ٹرنل نظر آئے گا یہ تقریباً سوڑ ڈیٹسو میٹر جوانا لمبا ہے یہ ٹرنل اور جو اس ٹرنل کو کراس کرو گے تو اس کے لیفٹ سیڈ پر جوانا آپ لوگوں کو پھر جو مسجد الخیف میں میں نام ہے وہ مسجد تک آپ لوگ پہنچ جاؤ گے اور یہ حجاج کرام سیڈ پر جتنی بھی ہوتل ہے دوہزار انیس میں یہ تمام ہوتل جو تھے یہ پاکستانیوں کے حجاج کرام کے تھے اور یہ دفعہ کیوں کہ تھوڑا نفری کم ہے اور یہ ویورس کے پہلے سیڈ پر جو دوسری سیڈ وہ بھی دیکھو وہ جو سامنے لیٹی جو نا نظر آ رہی ہے تو یہ پولیس کی جو تفتیش ہے وہ لگی ہوئی ہے کیونکہ ابھی سے جو نا اس علاقے میں کوئی منام اگل فہم نہیں جا سکتا ہے لیکن ویورس علاقہ آپ لوگ دیکھو اور آپ لوگ کمیٹس میں لازمی بتائیے گا لازمی کمیٹس میں بتائیے گا کہ علاقہ کیسا ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو یہ دو راستے ہو گئی یہ راستہ ایک وہ پیچھے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا جس جگہ سے پیاد آتا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبہ کرنے کے لیے لٹھایا تھا جو اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ جگہ دکھائی تھی ایک وہ راستہ ایک یہ والا اور ایک آگے سیدھا جو کہ مسجد الحرم سے آتا ہے تو یہ تین جوانا مین پوائنٹ ہوتے ہیں انتری پوائنٹ اور الحمدللہ شام کی آزانی ہیں وہ شروع ہو گئی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو آگے تک جو ایک بزاری ہے بڑی خوبصورت بزاری ہے وہ دکھا کے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو یہ بھی اکمال دیکھو آپ لوگ ہائی سیٹ پہ فیلحال جوانا حجاج کرام جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جوانا حجاج کرام کی تعداد ایک اسم سے آدھے سی بھی کم ہے کیونکہ یہ دوہزار انیس میں تقریبا ستائیس لاکھ پچیس لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا اور اس دفعہ جو سرکاری حجاج کرام ہے ان کی تعداد تقریبا صرف دس لاکھ ہے اس وجہ شیخ رش جوانا تھوڑا سا کم ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی یہ جو بہاڑی ہے اس کے پرلے سایڈ پی بس منہ سٹارٹ ہو گئتا ہے اور جدہ سے میں یہ بڑی بنا رہا تو اس سے بھی دوسرے یہ جو بہاڑی کے ساتھ ساتھ ساتھیں سارا پھر منہ کے علاقے آتا ہے اور اس سے آگے انشاءاللہ شاید آپ کو نظر آسکے اور جو شاید یہ تین ہے اس کا جو میٹر سٹیشن ہے وہ سٹیشن شاید نظر آئے گا یہ بھی برد وہ سونے کی جو دکانیں ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اس ٹیمپی کیونکہ آزان ہو گئی ہے تو دکانیں جو انہیں نماز کے لیے بنو ہو رہی ہے لیکن یہ جو اللہ کہے سارا زبرات والا جو سونے چاندی والا کام ہے وہ اس علاقے میں آتا ہے اور وہ جو پہاڑی جو جگہ پر ختم ہو رہی ہے کہ وہ جو جگہ ہے جو جگہ پر شیعتین ہوتے ہیں ان کو کنگریں ماری جاتی ہیں انشاءاللہ امیر ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جان حج والے دن بھی وہ مناظر شیئر کروں گا جو حجاج کرام جو شیعتین کو کنکریاں ماریں گے حبی برز جگہ پر ایک اور جس طرح کہ میں نے پیچھے آپ لوگوں کو دکھایا شاپ ہے جس کا نام وہ ٹاپ ٹن تھا اسی طرح اس کونے پر ایک اور شاپ ہے جس کا نام ہے خمسہ خمسہ شاپ اور جس طرح کہ وہ پیچھے والی دکان میں ہر چیز دس ریال کی ملتی تھی اس طرح یہ جو دکان ہے اس میں جنہاں ہر چیز آپ کو پانچ ریال کی ملے گی اب پھلے پانچ ریال تھی کیونکہ جنہاں ٹکس جب نہیں تھا تو ابھی وہ پانچ اشارے بچھتر کی جوانے تقریباً آپ کو ملے گی اور آج کر اگر پاکستانی روپے کے ریٹ کی باز کی جائے تو ایک ریال تقریباً اگر آپ انٹر پنگ سے بھیجیں گے تو آپ کو تقریباً چون روپے کا پڑے گا وہ جو سامنے خمسہ لکھا ہوا ہے یہ وہ شاپ ہے خمسہ خمسہ شاپ حجاج کرام جوانا اس جگہ پہ جوانا دیکھو شاپیں کتنے کے لئے آتے ہیں اس طرح یہ بھی گلی ہے اور آگے عبداللہ خیات روڑ جوانا وہ آ جاتا ہے تو حجاج کرام جو پہلے 2019 میں یہ سارے جو ہوتلز ہوتے تھے یہ حجاج کرام اس میں ہوتے تھے اضافہ توڑا سنفری کم ہے تو امید ہے میری بھی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ